مجھے بڑا ڈر لگ رہا نبی کی مازان البصر کو سامنے رکھیے گا اور نبی کی قیفیت یہ بیان ہو رہی ہے اب وہ حضرت خریدت القبر رضی اللہ عنہ انہیں یہی چیز نے ان کو سوچی کہ ان کا چچا کا ایک دیٹا تھا حیثائی ہو گیا ورقہ دل نوپل اور بہت ضعیف اس زمانے میں ہو گیا تھا اور بڑا عالم تھا حیثائی ہو گیا حبرانی کی تورات لکھا کرتا تھا مجیل لکھا کرتا تھا ایک حیثائی عالم تھا اب عورتوں نے کوئی سوچی نہیں وہ آپ کو اس کے پاس لے گئے ورقہ وہاں جا کے آپ نے یہ قصہ سنایا تو ورقہ نے کہا کہ آپ در رہے ہیں سہم رہے ہیں یہ تو وہی جبریل ہے جو پہلے نبیوں پہ آیا کرتا تھا تم تو نبی ہونے والے ہو اچھا جی ماذا اللہ ماذا اللہ وہ عیسائی عالم یہ بتا میں نے کہا نا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے وہ کچھ ہمارے ساتھ دیا ہے میں ابھی ارث کرتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ کیا ہوئی ماذا دیا کرتے ہیں زبان ہوئے نہیں دیکھتی کام اٹھا ہوں میں لیکن کیا کیا جائے جب یہ چیز ہے تو وہ کہا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں اور اگلی بات ان کو یاد نہیں رہی کہا کہ جب آپ تو نبوت ملے گی تو اگر میں زندہ رہا تو آپ پہ ایمان دے آؤں گا تو یہ نبوت مل گئی یعنی یہ جو وہی ملی ہے نبوت اسی کو کہتے ہیں نا وہ یہ ہے جیسے اس کے بعد کچھ اور ملنے والا ہے اس وقت میں ایمان لاؤں گا آج وہ کہہ رہا ہے یہ سننے کے بعد کہ کنکنے بھی ہو کہ جب آپ کو نبوت ملے گی اگر میں زندہ رہا تو آپ پہ ایمان نہ ہوگا اور جب آپ کی قوم آپ کو مکہ لے گی مکہ سے اگر میں زندہ رہا تو آپ کی مدد کرو گا اور اس پہ پھر آپ واپس آئے تو حضرت حضیجہ نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ سے تو پھر آپ کو یہ اتنان ہوا کہ میں تو نبی بننے مجھے یہ تو نبوت ہے جو مجھے مل گئی یہ ساتھ ورکہ کے سرٹیفکیٹ کے اوپر ماذا اللہ ماذا میں یہ مستشرکین کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اتراز کرتے ہیں کہ آپ کو بیٹھا رہا ہوں آپ کا رسول نبی کیسے بنا ورکہ کی تصدیق کے اوپر اور ایک تو اور میں ان کا حق ہے جس قسم پر جی چاہے اتراز کریں اس نے کہا کہ اگر سوچو تو صحیح اگر ورکہ نے ویسے ہی پیکا دیا ہو تو کیونکہ وہ ایمان نہیں لیا نظر آتا ہے کہ وہ نہیں مانتا تھا انہیں ہی اس نے ڈال دیا ایک راستے سے اور یہ اس کے کہنے کی اوپر آپ نے آتو نبی سمجھنے لگے ماذا اللہ ماذا لیکن ہم ان سے کیا کہیں یہ آپ کے ہاں کی اصل کتب کی پہلی روایت پہلی حدیث ہے ساری ورکہ کے پاس جائیں خوف ہے سہمے ہوئے ہیں حیرت ہے سمجھ میں بات نہیں آرہی کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ یہ قیفیت ہے اس نبی کی جس کو وہی ملی ہے جس کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اس یقشہ صدر اتماع یقشہ جبکہ تمام کائنات یا تمام ماحول کے اوپر حیرت کی فراوانیوں کی بادر کی طرح چھائے ہوئے تھے چانوں طرف سے اور وہاں اس کی قیفیت یہ تھی کہ ما ذا غل بہت اس کی آنکھ میں درہ حیرت زیادہ نہ ہوئے آپ بہت فرما رہے ہیں کہ قرآن بات کیا کیا یہاں عقل انسانی کی یہ قیفیت ہو جائے وہاں نبوت پانے والا جو ہے اس کی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ نہ ذرا بہتی ہے نہ اپنے نکتہ ماسکہ سے سر آئی در ادھر ہٹتی ہے ذرا آئی در ادھر ہٹتی ہے ذرا آئی در ادھر ہٹ جاتا ہے یہی جیس کا یہ ہے علم نبوت کی قیفیت قرآن ہے عویزہ نے مان میں نے اس آیت کے پہلے دو لفظ پیش کی ہیں مازا ادھر کس آنکھ کی در ادھر نہیں جہاں عقل انسانی آجز آ جاتی ہے اس مقام پہ کھڑے ہوگے بھی نبوت کی قیفیت کہ آنکھ ذرا ادھر در ادھر یہ علم وہی کتنا یہ ہوا نبی ورسس مہن جسے آپ کہیے عقل کے مقابل رہی یا نبی کا علم اگلی بات یہ آگئی نبی کا علم اور خدا کا علم اس میں کیا نسمت ہے کیا یہ علم خدا جتنا علم ہوتا ہے جو نبی کو مجھتا ہے یہ تو سوال نہیں علم خدا وندی تو لا منتہا ہوتا ہے نبی کو اتنا ہی علم ملتا ہے جتنا خدا دیتا ہے اسے عقل انسانی کے مقابلے میں تو لا منتہا آپ سے کہہ لیجئے علم خدا وندی کے مقابلے میں تو یہ ماضید ہوتا ہے دیکھئے زینہ نمان اگر آپ کے پاس ہیں قرآن دو لفظ اگلے مازاخل بسا رہو عقل انسانی کی تحیر کی پراوانیوں کے مقام کے اوپر بھی نبی کی آنکھ اس کا علم جو ہے اتنا مستقل مستحقم ہوتا ہے کہ ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹتی لیکن لا منتہا نہیں ہوتا اور اس کی آنکھ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکی جس میں جلالی علم یا انسان کا اپنی فکر سے حاصل کردہ علم جو ہے جسی حاصل کہا جاتا ہے یہ علم اس کے مقابل میں تو بھی لا محدود ہے لیکن جب اس علم کو خدا کے مقابلے میں لائے جائے گا تو پھر یہ علم محدود ہو جائے گا خدا کا علم ہی ہے جو لا منتہا ہے اس لیے ایک طرف نبی کا تقاول علم انسانی کے ساتھ کیا گیا کہ جہاں حیرت کی سرابانیاں ہوتی ہیں کہ ماز آگئے بڑی بات حیث اور اسی مقام پہ آپ غور کیجئے کہ قرآن کس طرح سے ایک ایک مقام پہ وہی بات ساتھ کر دیتا ہے کہ یہ نہ کہیں سمجھ دینا کہ علم نبو علم خدا بندی ہوگیا خدا خدا ہے اور نبی نبی ہے نبی کا علم خدا کا عطا کردہ ہوتا ہے اس لیے اکل انسانی کے مقابلے میں تو اس کی آنکھ ذرا نکتے سے ادھر ادھر نہیں آتی لیکن وہ جو خط امتیاز کھینچا گیا ہے اس کے علم کا اور اس کے بعد خدا کے علم کا وما تغا تجاوز نہیں کیا اس نے اپنی حد سے اب اس میں مقام نبوت کو ادھر سے واضح کیا ہے رہی کی روح سے ادھر واضح کی انسانیت کی روح سے جب یہ خدا نہیں ہو سکتا تو بار حاج آنا بشور بس لکھ میں میں تمہاری جیسا انسان ہو یوں حالی وہ وحی ہوتی ہے وہ ہے میرا علم جو تم سے زیادہ ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا اس خدا کی طرف سے عطا کرتا وحی یا علم کو اگر خلق ہٹا دیا جائے تمہارے جیسا انسان اب جو کچھ میں کروں گا اس وحی کو یہاں نافذ کرنے کے لیے انسان کی حصیت سے کروں گا اور جو کچھ ایک انسان کر سکتا ہے وہ ہر انسان کر سکتا ہے وحی تو نہیں مل سکتی حضور کے بعد کسی کو ختم ہو گی وحی پر عمل کرنے سے جو نظام قائم کیا جانا مقصود ہے جو حضور نے حضور کی رسالت اور قرآن کی تاریم تاریم قیامت تک کے لیے ممکن عمل ہے یہ اب یہ بات چاہیے کہ صاحب ہم تاریم کرے بندہ بشر ہم کیا کر سکتے ہیں انہوں نے لکھ دی دیا کہ جی میں لہتا یہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ملدئی تھے اقام دین کے کسال ہمیں عدودوں پر صدیق نمبر نہیں پیدا وہ سال تے چلیئے کیسے سامن تو یہ کہ اے